آئیے لینئر ایکویشن کو گراف کرنے کی کچھ مثالیں دیکھتے ہیں اور اس میں سب سے پہلی مثال میں میرے پاس ہے y is equal to 2x plus 7 اور میرا خیال یہ ہے کہ کچھ ہی بھی آپ اگر ایکویشن کو گراف کرتے ہیں اس کے کئی طریقے ہوتا ہے لیکن یہاں ہم بہت سادہ طریقہ استعمال کریں گے پہلے ہم ٹیبل بنائیں گے اور ٹیبل کے بعد پھر ہم اس کو گراف پر پلوٹ کریں گے تو یہ جو پہلی جو ایکویشن جو بہت مجھے میرے خیال ہے مختصر چھوٹی چھوٹی لکھی ہوئی ہے y is equal to 2x plus 7 ہے اور اس میں مجھے دیا گیا ہے کہ y جو ہے وہ 2x plus 7 کے برابر ہے تو اب میں سب سے پہلے ٹیبل بناؤں گا x اور y کا x کی ویلیو اگر میں کہتا ہوں فرض کر لیجئے x کی ویلیو کیا ہو میں چھوٹی سی کوئی قیمت کرتا ہوں فرض کر لیجئے x جو ہے وہ مائنس 2 ہے چلیے x اگر مائنس 2 ہوگا تو y کیا ہوگا یہاں پر x کے جگہ مائنس 2 ہو جگہ تو 2x negative 2 مائنس 2 عام طور پر کہا جاتا ہے لیکن یہ غلط ہے 2x negative 2 plus 7 is equal to 3 آپ منفی 4 میں 7 جمع کریں گے تو 3 بچے گا اسی طرح سے جب x کی ویلیو آپ کو بیسے تو 2 پوائنٹس چاہیے ہوتے ہیں لیکن میں 3 یا 4 پوائنٹس بناوں گا تو یہ 0 اگر میں رکھوں x کو تو 2x2 کو میں صرف سے زرد دوں گا پھر اس میں 7 جمع کر لوں گا تو یہ کس کے برابر جاگا یہ 7 کے برابر جاگا کیوں 2 کو صرف سے زرد دے پر صرف سے 0 حاصل ہوتا ہے صرف کچھ نہیں بھگا لے گا اس کا اب آئیے ایک بار پھر میں چلیے میں اب 2 پہ آتا ہوں میں اگر سے 2 کے انکرمنٹ پہ چل رہا ہوں لیکن آپ چاہیں تو ایک کے انکرمنٹ پہ چل سکتے ہیں چار کے انکرمنٹ پہ چل سکتے ہیں چار کے انکرمنٹ پہ چل سکتے ہیں پوائنٹ لیتا ہوں کہ جو اگر سے 3 پوائنٹ بہت کافی ہیں لیکن چلیے ایسے ہی اہم ہی اہم ہی کھیل لے کے لیے ہم میں x is equal to 4 چلیے نہیں 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 x is equal to 8 ایسے ہی بس لے لیا کوئی خاص وجہ نہیں ہے تو دو جمپ دو زراب آٹھ آٹھ دونی 16 16 اور 7 کتنے ہوتے ہیں 16 اور 7 ہوتے ہیں تیس یعنی کہ یہ y is equal to 23 ہو گیا میرے پاس یہ چار ویلیوز ہو گیا اور اب میں گراف بناتا ہوں اپنے ہاتھوں سے اپنے مبارک ہاتھوں سے تو یہ y ایکسس ہو گیا اور یہ میرے پاس کیونکہ y کی ویلیو سارے کی ساری positive ہے لہٰذا میں y کو positive بھی رکھوں گا x کی البتہ ایک ویلیو negative ہے اس لئے تھوڑا سا negative کی طرف جاؤں گا تو یہ x کی ویلیو minus two minus one پھر zero پھر one two two three four five six seven eight eight آ گیا چلیے یہاں تک تو x کی ویلیوز آ گیا اب y کی ویلیوز ہیں y کی ویلیوز کو میں تھوڑا سے مختلف scale پرکھوں گا کیونکہ یہ نمبر بڑی تیزے سے بڑے ہو رہے ہیں scale مجھے تھوڑا سا چھوٹا کرنا بڑے گا ورنہ میں اس page سے باہر نکل جاؤں گا یعنی کہ screen سے باہر نکل جاؤں گا تو دو چار چھے آٹھ دس بارہ چودہ سولہ اٹھارہ بیس بائیس چوبیس بارل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر میں تین پوائنٹس کو کور ہو جائیں تو minus two کے لیے x کی ویلیو کے لیے three ہے تو جب x کی ویلیو minus two ہوگی minus two ہوگی تو y کی ویلیو three ہوگی یعنی اوپر یہاں جاؤں گا تو یہ پوائنٹ جو ہوگا یہ اس کے کوارڈنیٹس سے ہوں گے minus two comma three یہ ہوگا اگلا پوائنٹ کیا ہے اگلا پوائنٹ x zero ہے y seven ہے تو x جب zero ہے تو y seven ہے یا چھے اور آٹھ کے درمیان یہاں پر بلکل بیچوں بیچ کا point zero seven یہ دوسرا پوائنٹ ہوگا ہے تیسرا پوائنٹ جو کہ ہرا ہرا پاکولا ہے یہ ہے eleven جبکہ x کی ویلیو جا ہے وہ two ہے تو two eleven یہاں کہیں پر ہوگا two comma eleven یہ اس point کے کوارڈنیٹس ہیں اور پھر جب میں بات کروں گا اس کی eight twenty three eight اور پھر twenty three یہاں اوپر کہیں ہوگا خدا کے پچھوڑا میں اوپر کہیں بیٹھا ہوا ہوگا eight comma three eight comma twenty three اب میں ان سب ان تین ڈاٹس کو کنیٹ کروں گا بلکہ چاروں کے چاروں ڈاٹس کو کنیٹ کروں گا اگرچہ میں بلکل ایسے ہاتھ سے بنا رہا ہوں اور یہ اتنی perfectionس میں نہیں آئے گی اگر آپ کمپیوٹر ہوں یا آپ کے پاس اسکیل ہو یا کمپیوٹر موجود ہو تو آپ زیادہ سہولت سے accuracy کے ساتھ بنا سکتے ہیں تو اس straight line پر جو بھی point موجود ہوگا وہ y is equal to two x plus seven کو satisfy کر رہا ہوگا اور ہم جب اس کو ملا دے چلے جائیں گے تو یہ ہمارے پاس straight line آ جائے گی اب دوسرا سوال دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ ائرپورٹ پر ایک سہولت دی جارہی ہے مسافروں کو جس کی مدد سے وہ ڈالرز کو یوروز میں convert کروا سکتے ہیں لیکن سرویس کی جو قیمت ہے وہ پانچ ڈالر ہے اور ہر اضافی ڈالر کے لیے ہر ایک اضافی ڈالر کے لیے آپ کو اشاریہ سات یوروز ملتے ہیں تو آپ کو ایک ٹیبل بنانا ہے اور اس function کو plot کرنا ہے گراف پر اور پھر اس گراف کو استعمال کرتے ہوئے آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ پچاس ڈالر دینے کی صورت میں آپ کو کتنے یورو ملیں گے تو یوروز جو service کی ہم بات کر رہے ہیں exchange service کی وہ کیا ہے ہم ڈالرز دیتے ہیں اور ہمیں یوروز ملتے ہیں لیکن کتنے ڈالر دیتے ہیں پہلے بات ہے کہ service کی جو cost ہے وہ پانچ ڈالر ہے تو پہلے ہی مرلے پر ڈالر جو بھی ہوں گے میں سے پانچ تو نکل جائیں گے اور پھر اس کو جب آپ point seven سے multiply کریں گے point seven سے multiply کریں گے تو وہ یورو بنیں گے جو کہ آپ کو آخر میں ملیں گے تو یہ یورو اور ڈالر کے conversion کا اس airport service کے استعمال کرنے کے نتیجے میں یہ تو پچاس کی اگر آپ رکھیں پچاس ڈالر یہاں پہ تو ابھی آپ گراف بنائے بغیر ہی معلوم کر سکتے تو یوروز is equal to zero point seven ڈالر کی جگہ 50 آ جائے گا 50 آ جائے گا minus five پچاس میں سے پانچ گیا 45 بچا 45 یہ 45 ہو جائے گا اب 45 کو جب میں point seven سے multiply کروں گا تو مجھے وہ پتا چل جائے گا کہ کتنے یوروز مجھے مل رہے ہیں تو 45 times point seven سات پنجھے پی تیس کا پانچ حاصل لگا تین سات چک اٹھائیس کا اٹھائیس اور تین اکتیس اور اے اشاریہ یعنی کہ decimal place میں میرے پاس یہ ایک point ہے تو یہ یہاں پہ آ جائے گا 31.5 یوروز مجھے ملیں گے اکتیس اشاریہ پانچ یورو مجھے ملیں گے پچاس ڈالر دینے کے نتیجے میں یاد رکھیں یہ ڈالر دے رہا ہوں اور یورو لے رہا ہوں اگر میں نے کہیں پر ڈالر کے جگہ یورو کہہ دے تو بہت معذرہ چاہتا ہوں میں اپنا کلکلیٹر نکال لوں کیونکہ اب تھوڑا سا پیچیدہ کام آ جائے تو پہلی بات میں نے ڈالر دیئے اور یورو لی ہے یعنی کہ ڈالر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریابل ہے اور یوروز ڈیپینڈنٹ ویریابل ہے کیوں کہ یوروز وہ یوروز جو ویریابل ہے جو کہ ڈالر کے ویریابل پر ڈیپینڈ کر رہا ہے تو ڈالر اگر میں پانچ دوں گا تو مجھے کچھ بھی نہیں ملے گا یعنی اگر آپ اس سرویس کو استعمال کرنا چاہے تو پانچ ڈالر تو آپ کبھی بھی آپ کو ملیں گے 3.50 ڈالر آپ کو ملیں گے اب فرض کیجئے آپ کہتے ہیں کہ آپ کے پاس تیس بلکے نہیں ٹھوڑا آسان لیتے ہیں پچیس پچیس ڈالر اگر آپ دے رہے ہیں تو پچیس میں سے پانچ گیا کتنا ہوچا بیس بیس کو اگر میں کہتا ہوں کہ جی میرے پاس پچپن ڈالر میں نے دیئے تو سرویس آلہ سب سے پہلے پانچ ڈالر نکال لیے پچاس ڈالر کو جب آپ اشاریہ سات سے ملٹیپلائی کریں گے تو یہ بنیں گے 35 35 صحیح ہے یہ صحیح حساب لگایا ہے میں نے کہنے کا جو مطلب ہے کہ یوروز آپ کو مل رہے ہیں یہ رائٹ ہینڈ سائٹ پر ایک رائٹ ہینڈ سائٹ والی کالم میں اب میں جب اس کا گراپ بناوں گا اور خوش قسمتی سے یہ ساری کے ساری ویلیوزوں کے پوزیٹیو ہیں لہذا میں صرف پہلا کواڈرنٹ ہی ڈراؤ کروں گا مجھے باقی دو کواڈرنٹ باقی تین کواڈرنٹ بنانے کی ضرورت نہیں تو پانچ دس پندرہ بیس تیس پینتیس چالیس چالیس پینتیس چالیس پینتالیس پچاس پچپن یہ جناب مجھے ایک سیکس ایکسس تھوڑا سا بڑا بنانا چاہیے تھا خیر کوئی بات نہیں ہو جاتا ہے اب وائی ایکسس کی بار یہ ہے وائی ایکسس میں پانچ پانچ دس پندرہ بیس پچیس پچیس کے بعد تیس پھر پینتیس اوہ یہ تو بہت اوپر سے لگا یہ پینتیس یہ یہاں کہیں ہوگا تو اب ہم ان پوائنٹ کو اس گراپ پر پلوٹ کریں گے یاد رکھئے کہ یہ جو یا ایکسس ہے یہ یوروز ہیں یعنی کہ یورو جو مجھے ملیں گے اور یہ وہ ان پوٹ پیلے ڈالر کی شکل میں دوںگا ایکس ایکسس پہ یعنی کہ ڈالر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ ویریابل ہیں یوروز ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہیں ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ڈیپینڈنٹ ویریابل ہیں جو کہ ڈالر پہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں تو پہلا پہلے دو پوائنٹس ہو گئے 50 پھر 10 3.5 پھر 25 پھر 14 یہ آ گیا ایکس کی ویلیو 25 اور چودہ یہاں کہیں ہوگا پھر 35 اور 35 یہ یہاں کہیں ہوگا یہاں کہیں ہوگا اب میں ان پوائنٹس کو آپس میں ملاؤں گا افسوس کے میرے پاس اسکیل نہیں ہے مجھے ایسے ہی بس اندازے سے ملانا پڑ رہا ہے تو چھوڑا سا پرفیکشن یا پرسیشن نہیں آئے گی لیکن پھر بھی چلے قابل قبول ہے اب جیسے کہ ہم سے کہا گیا کہ گراف کو استعمال کرتے ہوئے معلوم کیجئے کہ پچاس ڈالر دینے کے نتیجے میں کتنے یورو ملیں گے تو پچاس ڈالر یہاں کہیں ہوں گے اور یوروز یہاں کہیں ہوں گے یہ کتنا آ گیا یہ کتنا آ گیا او مجھے لگتا ہے کہ مجھے گراف بنانے میں کوئی غلطی ہو گئی ہے گراف بنانے میں اس وجہ سے غلطی ہو گئی ہے کیونکہ میں نے وہ جو پوائنٹ او تو بہت سارے پوائنٹ مٹے رہے جلدی جلدی کی چکر میں میں یہ کہا رہا تھا کہ یہ پینتیس جو ہے اس کو اگر میں بالکل سیدھ میں لے کے جاؤں گا وائی پہ تو یہ یہاں کہیں ہوگا یعنی کہ فیفٹی فائیف فیفٹی فائیف ترٹی فائیف یہاں کہیں ہوگا اور یہ ٹوانٹی فائیف بھی مٹے گیا اس کا ٹوانٹی فائیف فورٹین کو میں دوبارہ بنا دیتا ہوں یہ آ گیا اب میں ان کو ایک بار پھر ملاؤں گا آپس میں ان کو ملایا چلے خاصیت تک مناسب بن گیا ہے تو اب میں جو آپ سے بات کرتا کہ یہ پچاس پچاس یہاں کہیں ہوں گے اور اس کے کرسپانڈنگ جو ویلیو ہوگی یوروز کی وہ تھرٹی ون پوائنٹ فائیف یہاں کہیں ہوگی یہ بہت قریب ہے اور ہمارا جو فاربولے سے ہم نے قیمت نکر ہے اسے بہت قریب ہے اور آپ نظر سے بھی پہچان سکتے ہیں اب بیس ڈالر اگر ہمارے پاس ہوں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس دس ڈالر سے کچھ زیادہ ہمیں یوروز ملیں گے دس ڈالر سے کچھ زیادہ یہ صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ میں نے یہ گراف جائے ہاتھ سے بنایا ہے تو ڈالر میں سے اگر بیس میں سے پانچ نکال دو پندرہ پندرہ سطح ایک سو پانچ یعنی کہ دس اشاریہ پانچ یہ دس کے بالکل قریب یہ ویلیو آئے گی یعنی کہ میں جہاں دس اشاریہ پانچ یوروز ملیں گے اور یہ جو امپرفیکشن آپ کو نظر آ رہی ہے یہ صرف اچواز سے نظر آ رہی ہے کیونکہ میں نے ہاتھ سے سب کچھ بنایا ہے نہ کمپیٹر استعمال کیا ہے نہ کوئی کمپیٹر وائز پروگرام استعمال کیا اور نہ ہی سکیل اب یہ آخری پرابلم جس میں ہم کو گراف پر یہ جو پوائنٹس ہیں یہ آئیڈنٹیفائی کرنے ہیں ان کو ریلیٹ کرنا ہے یہ اس گراف میں ویٹ جہا ہے وہ کلوگرام میں اور پاؤنڈ میں ان دونوں کا آپس میں ریلیشن دکھایا گیا ہے واضح کر دوں کہ پاؤنڈ جو وہ ویٹ کی اکائی ضرور لیکن کلوگرام ماسکی ہے لیکن چلی ہم اس غلطی کو یہاں قبول کر لیتے ہیں تو پہلا پوائنٹ جو ہمیں دیا گیا ہے یا پہلی چیز جو ہمیں ریلیشن چیپ ہمیں دیا گیا ہے چار کلوگرام کا ویٹ ہمیں پاؤنڈ میں کنورٹ کرنا تھا چار کلوگرام یہاں اور یہ پاؤنڈ جو ہے یہ یہاں آٹھ اور دس جنہیں کہ یہ تقریبا یہ معمولی سے کم ہوگا نو پاؤنڈ کے تو ہم یہ کہیں گے تقریبا تقریبا نو پاؤنڈ کے برابر ہوگا اب نو کلوگرام کا ویٹ ہمیں معلوم کرنا ہے کہ اگر نو کلوگرام کا ویٹ ہوگا تو گراف کی مدد سے وہ کتنے پاؤنڈ نکرے تو نو کلوگرام یہاں ہے ایکس ایکسس پہ اور وائے ایکسس پہ یہ بیس پاؤنڈ کے برابر اتفاق سے یہ ایکزیکٹ میچ ہو گیا بارہ پاؤنڈ کا جو ویٹ ہے وہ ہمیں تبدیل کرنا ہے کلوگرام میں کلوگرام میں بارہ پاؤنڈ یعنی اسے ہمیں یہاں پر بارہ سے چلنا ہے اور ہم سٹریٹ لائن پر لینڈ کریں گے اس سے ہم دیکھیں گے ایکس ایکسس پہ ہم کہاں جا کے مل رہے ہیں یہ لگ بگ ساڑھے پانچ کے لگ بگ ساڑھے پانچ کلوگرام کے لگ بگ ہے آخری جو ہے وہ سترہ پاؤنڈ کو کنورٹ کرنا ہے تو یہ سترہ پاؤنڈ یہاں کہیں ہوں گے اور اس کو جب ہم ایکس ایکسس پہ پرپیڈگلڈ ڈراب کریں گے تو یہ تقریباً ساڑھے سات سیون پوائنٹ فائیو کے کلوگرام کے لگ بگ ہوگا تو اب امید ہے کہ یہ ساری کی ساری ایکزامپلز کرنے کے بعد آپ گراف کو جو پلوٹ کرنے کی ایکزامپلز ہیں ان میں